اسلام علیکم میں ہوں صفدر حسین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو کافی دوستوں نے کہا کہ اگر ملازم کوئی اوپر کوئی پلینٹی لگ جائے اگر اسے ملازمہ سے فارق کر دیا جائے یا اسے مینر پلینٹی وغیرہ لگا دی جائے تو وہ کون سے فورم پر اپیل کر سکتا ہے اگر وہ اپیل کرتا ہے تو کتنے دن میں اپیل کر سکتا ہے کیا اس کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اپیل کرتا ہے تو اپیل کیسے لکھی جاتی ہے اپیل لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ ہم نے آج اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ پہلا سوال یہ ہے کہ اتھارٹی کو اپیل کیسے کی جاتی ہے اپیل لکھنے کا طریقہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جب ملازم اگریوڈ ہوتا ہے کوئی اس کے خلاف مسکنڈکٹ ہو جائے اس کے انکوری ہوتی ہے انکوری کے خلاف انکوری کے بعد اس کے اوپر کوئی جو مائنر پرنٹی یا میجر پرنٹی لگائی جا سکتی ہے اور اسی طرح جب وہ اس کے ملازم یہ سمجھتا ہے کہ اس کی یہ سزا جو ہے یہ غلط ہے تو وہ کسی محکمے کسی فورم پہ اوپر اپیل کرتا ہے جب وہ اپیل کرتا ہے تو یہ باتیں اپیل کرنے سے پہلے مد نظر رکھنی چاہیے اپیل شوڈ بی پریزنٹڈ ٹو کمپیٹنٹ فورم سب سے پہلا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اپیل جب بھی کی جائے جو فورم کمپیٹنٹ ہو اس کو کی جائے نہ کہ دوسرے کسی فورم پہ اوپر میں مثال دیتا ہوں اگر سروس ٹرائبونل میں آپ نے اپیل کرنی تھی تو آپ ہائی کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتے اسی طرح ہائی کورٹ آپ کو واپس کر دیتی ہے اور آپ کا پیسہ اور جو آپ کا ٹائم ہے وہ اسے ضائع ہوتا ہے اپیل شوڈ بی پریزنٹڈ ویدہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم یہ بھی بڑی اہم یہ ہے کہ ٹائم فریم کے اندر ہی اپیل کو کیا جائے سامٹ کیا جائے یہ نہیں ہے کہ آپ ٹائم بارڈ کر دیں پھر آپ کی ریپریزنٹیشن جو ہوگی وہ نہیں ہوگی اگر ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے اپیل کی تھارٹی ڈیز ہوتی ہے سکسٹی ڈیز نائنٹی ڈیز یہ سارے کے جو لیمیٹیشن کے اندر یہ آپ نے اپیل کو کرنا ہوتا ہے آپ نے جو بھی فیکٹس ہیں آپ کے جو سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اور اس کے اوپر آپ ریلائے کر سکتے ہیں ان کو آپ نے اپیل کے اندر لکھنا ہوتا ہے اور اس کو بڑے اچھے انداز میں یعنی اس کے بڑے اچھے خوش سبلی سے آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے ڈیکومنٹری ایویڈنس ایف اینی شوڈ بی گیون اگر آپ ڈیپارٹمنٹ کو اپیل کر رہے ہیں تو آپ یا فورم کے اوپر کسی کے اوپر ٹریبنل وغیرے مکتب کر رہے ہیں تو آپ نے پھر اس کے جتنے بھی ڈیکومنٹری ایویڈنس ہیں اس کو آپ نے ساتھ ہی اٹیج کرنا ہے وہ آپ فلیک کی صورت میں کر سکتے ہیں انیکسچر کی صورت میں کر سکتے ہیں جو آپ مناسب سمجھیں اس کا حوالہ آپ نے اپیل کے دیتے ہیں رائٹنگ میں دے اور اس کے ساتھ وہ اٹیج کر دیتے ہیں اگر آپ نے کوئی ریپریزنٹیشن دی ہوئی ہے فازم پر ڈیپارٹمنٹل جو اپیل ہوتی ہے وہ آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ جو ٹائم فریم دیا گیا ہے ہمارے رولز کے اندر اس کو آپ نے مدہ نظر رکھے اس کو وقت تک آپ نے وہ ٹائم گزارنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج اپیل کر دی دس دن دیکھے آپ نے وہ جواب نہیں ہے تو پھر آپ اگلے فورم پہ پہنچ گئے ایسا نہیں ہے جو ٹائم قانون کے اندر دیا گیا ہے آپ اس کو مد نظر ضرور رکھیں گے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو ریمائنڈر وغیرہ نہیں دے سکتے اسے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں جس کو آپ نے اپیل کی ہے اس کے پاس ایک قانون کے اندر ایک ٹائم دیا گیا ہے وہ اس نے فیصلہ کرنا ہے اگر وہ آپ کے حق میں کرتا ہے یا آپ کے اگنسٹ کرتا ہے یہ اس کا اختیار ہے آپ اسے ریمائنڈر وغیرہ سمٹ نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا فیصلہ کیا جائے ہاں آپ یہ جب آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میری جو کیس ہے اس کی ارلی ہیرنگ کی جائے نیکسٹ فورم آف اپیل شوڈ بی ایکسرسائل ہمیشہ یہ ہے کہ آخری فورم تک آپ لوگوں کو اپیل کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دپارٹمنٹ میں کی تو دپارٹمنٹ اگلے فورم پہ جانا چاہیے اس سے اگلے فورم پہ جتنے بھی اویلیبل فورم ہیں وہ آپ کو اپیل ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اس سے کافی سارے مسائل ہیں تو جو آپ ہائیسٹ سٹیج پہ فورم پہ جاتے ہیں تو ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے ججز وغیرہ کا انہوں وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو انٹرٹین کرتے ہیں آپ کو میکسیمم ریلیف ملتا ہے ایوری اپیل پریفرڈ انڈر دیز جو آپ اپیل دکھ رہے ہیں اس کے اندر جو آپ پریفر کر رہے ہیں اس کے مٹیریل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جس آرگومنٹس کے اوپر آپ بیس کر رہے ہیں وہ آپ نے دینا ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی یہ آپ نے ضرور رکھ رہی ہے آپ کی لنگویج نہیں اپنے استعمال نہیں کرنی اور اس کے علاوہ کمپلیٹ ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر چار چیزیں آپ نے غیب کر دیں چار نیکچر لگائے چار نہیں لگائے کچھ چھوڑ دیئے یہ بالکل نہیں کرنا اس کو کمپلیٹ فارمیں دو دن پڑے ہیں چار دن پڑے ہیں جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم آویلیبل ہو آپ اس کے اوپر لگا کے اس کو مکمل فارم میں آپ نے سب میٹ کرنا ہے ایوری اپیل شیل بی سمیٹڈ تھرو دا ہیڈ آف دی بران آفیس تو ویچ دا پیلٹ اپیلٹ بلانگس تو بلانگ آپ نے جب بھی اپیل کرنی ہے تو جس فارم پہ کرنی ہے اس کے ہیڈ کو کرنا ہے فار ایجمپل آپ نے اپنے جو دپارٹمنٹ ہے اس کا جو ایچ او ڈی ہے اس کو کرنا ہے ریجسٹرار جو ہائی سپریم کورٹ ہے اس کو کرنی ہے اس کے علاوہ سروس ٹریبونل کے جو رسٹار ہے ان کو آپ کر سکتے ہیں میں یہ بات واضح کرتا جنہوں چلوں کہ سروس ٹریبونل سٹیٹس ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کے برابر ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ملازم کو دیکھنی ہوتی ہے اگر ہائی پورٹ کورٹ میں آپ اپیل کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو کورٹ فی ہے وہ جمع کرانی پڑتی ہے البتہ جو سروس ٹریبونل وغیرہ میں ہیں آپ کو کورٹ فی وغیرہ جمع نہیں کرنی پڑتی اسی طرح سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو اس میں بھی اپیل کے اندر جو بھی کورٹ فیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی آپ اس کو مدنظر رکھنا چاہیے آپ کو اور وہ پی کرنی پڑتی ہے اپیل کے فورم کیا ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ملازم اگر اس کے خلاف جو ہے ملازم کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جائے یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے یا اس کے میجر مینل پلینٹی لگائی جاتی ہے تو وہ اپیل کس کو کر سکتا ہے ڈپارٹمنٹل اتھارٹی ڈیکسٹ ہائر اتھارٹی ہوتی ہے جو آرڈر پاس کرتی ہے اس سے نیکسٹ اتنا اتھارٹی کو اپیل کر سکتا ہے اگر وہ آپ کی بات کو مان لے تو ٹھیک ہے اگر آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس دو فورم ہیں اگر آپ نے جو اگر آپ نے ٹامز اینڈ کنڈیشن جو ہمارے سیول سرونٹ ایکٹ کی ہے اس کی کوئی ویلیشن کا مسئلہ ہے مسکنڈکٹ کا تو آپ سرویس ٹرائبولل میں اپیل کریں گے اگر آپ کی جو اتھارٹی نے کوئی ایسے آرڈرز نکالے ہیں جو بیانڈز دا اتھارٹی ہیں یعنی اس کو اختیار ہی نہیں تھا تو آپ وان نائنٹی نائن کے تاتھ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے یعنی آپ اس کی جو ریڈس ہیں کوورنٹو ہے اس سرشوری ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نا ان ریڈس کے تاتھ جو آپ اس کو ریڈس ہائی کورٹ میں کیس فائل کرتے ہیں میکسیمم جو ملازمین ہیں وہ سرویس ٹرائبونل میں پروینچل کے ہیں تو پروینچل سرویس ٹرائبونلز ہیں اور اگر فیڈرل میں تو فیڈرل سرویس ٹرائبونل یعنی ایف ایس ٹی میں وہ کر سکتا ہے اگر وہاں بھی آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر آپ ہائیست فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ آپ پاکستان ہے وہاں پہ اپیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے وہ ہے ریویو کا اس کے علاوہ آپ کوئی اپیل وغیرہ نہیں کر سکتے لیکن ریویو کے لئے پٹیشن آپ فائل کر سکتے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کا وہی بینچ سنتا ہے جو آپ کی اریجنل اپیل کو سنتا ہے یہ تھا اپیل کرنے کے فورمز کیا ہیں اور یہ سارا وہ طریقہ کار اتھارٹی کو کتنے دن بعد اپیل کی جا سکتی ہے یہ جو پہلے ہم نے پڑھی ہے دیپارٹمنٹ اتھارٹی کو کتنے دن بعد اپیل کتنے دن تک کر سکتے ہیں اگر جو ملازم ہے کوئی اگریفڈ ہو گیا ہے جس کے خلاف ایکیوزڈ ہو گیا اس کے خلاف سزا ہو گی یعنی اس کو اگر سزا کی جو خلاف وہ اپیل ہے وہ اگر نیکسٹ ہائر اتھارٹی کو تیس دن کے اندر کر سکتا ہے یعنی تیس دن کا جب ٹائم ہوتا ہے اسے ہائر اتھارٹی کو وہ کر سکتا ہے سامٹ کر سکتا ہے اپنا کیس کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا مجھ بھی اس سزا کو قلع دم کرا دیا جائے جو بھی آرگومنٹس ہیں وہ تیس دن کے اندر وہ اپیل فائل کر سکتا ہے سرویس ٹریبونل اس کے علاوہ جو ہے اگر وہاں سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملتا تو پھر سرویس ٹریبونل میں جاتا ہے یعنی اگر ویدن کے اندر ملازم ہے وہ اپیل کر سکتا ہے سرویس ٹریبونل میں اگر کوئی آتھارٹی کو جو اس نے اپلیکیشن دی اس کے اوپر کوئی اس نے ڈیسیجن نہیں دیا اگر ڈیسیجن دیا تو اس ڈیسیجن کے 30 دیز کے بعد وہ اپیل کر سکتا ہے اگر اسی طرح تیس دن کا اس کے پاس ٹائم تھا اس نے جو ریپریزنٹیشن دے دی یعنی اپیل کر دی ڈیپارٹمنٹل ڈیپارٹمنٹ کی آتھارٹی نے کو پاس پھر مزید تیس دن ہے کہ وہ اس کو ڈیسیجن کریں سکسٹی ڈیز ہو گئے وہ اگر جواب دیتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نے نوے دن کے اندر آپ نے اس کے یعنی تیس دن پہلے گزر چکے ہیں ساٹھ دن مزید گزار کے آپ نے نوے دن کے اندر اپیل کرنی ہے اگر وہ جواب نہیں دے دیتی ہے تو اس جو جواب ہے اس کے تھارٹی ڈیز اگر کے بعد آپ اپیل کر سکتے ہیں یعنی اگر اس نے دیا ہے تیس دن آپ نے گزار دی ہے اس نے دو دن کے اندر جواب دے دیا تو پھر آپ کا تھارٹی ڈیز کا پیرڈ جوتا ہے اس ٹو ڈیز سے وہ آپ کا شروع ہو جائے گا آپ اس نے دو دن کے بعد جو ٹائم ہے یعنی اس کے تھارٹی ڈیز آپ نے اپیل کرنی ہے اسی طرح ہر جگہ پہ نوے دن نہیں ہوتے کسی جگہ اس کو کم بھی ہو سکتے ہیں اور میکسیمم جو ہے آپ اپیل اگر آپ ڈیریکٹ آثارٹی کو آپ اگر اپیل نہیں کرتے تو آپ ڈیریکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے پھر آپ کو سکسٹی ڈیز آپ کو پہلے تیس دن آپ کو نہیں ملیں گے آپ کو سکسٹی ڈیز کے اندر جو آپ نے اپیل کرنی ہوگی سپریم کورٹ آپ پاکستان میں اپیل کتنے دن بات کی جا سکتی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل کیسے کی جاتی ہے سیویل سرونٹ کا اپیل سپریم کورٹ سکسٹی ڈیز اگر ملازم ہے اس کے جو سرویس ٹریبونٹ کے اوپر گیا ہے سرویس ٹریبونٹ نے بھی کوئی مسئلہ ہے اس کی اپیل کرنا چاہتا ہے تو وہ ساٹھ دن کا ٹائم ہے جب وہ آرڈر نکالتا ہے یا ججمنٹ پرونانس کرتا ہے ٹریبونل یا ہائی کورٹ وغیرہ تو اس کے ساٹھ دن کے اندر ملازم سپریم کورٹ پاکستان میں اپیل فائل کر سکتا ہے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سپریم کورٹ پاکستان میں فائل کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو منٹلی تیار ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنے دن لگ سکتے ہیں اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ملازمین سٹیو غیرہ جو ہیں جو انیانکشن ہوتی ہیں وہ لے لینی چاہیے اور اکثر اوقات کورٹ اسے دے بھی دیتی ہیں اگر اپیل غلط فورم پر بھیج دی جائے تو کیا ہوگا بہت بڑا سوال ہے کہ اگر جو اپیل ہے وہ غلط فورم پر چلی جائے تو کیا ہوتا ہے ان کیس اپیل اپیل فائل اپیل بیفور ملازم اگر غلطی سے جو اگریف سیور سینمنٹ اس نے اپیل کسی اور کو کر دی اور کرنی کسی اور افسیسر کو تھی تو اس کی جو اپیل جس کو ریسیو ہوئی ہے یہ اس کا حق منتا ہے قانون یہی کہتا ہے کہ وہ اس کو ٹرانسمنٹ کر دے اسی اریجنل اپیل کو فائل بھیج دے اپیل بغیرہ اس کا جو ڈاکومنٹس آئے ہیں اس کے پاس نہ کریں بلکہ اسے دوسری جو اپیل اپیل کو بھیج دے اپیل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپیل کو کیا کرنا چاہے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اپیل کا فیصلہ جب بھی کرے تو کیا کرنا چاہے یہ بھی ضروری ہے کہ اپیل اپیل جتنی بھی ہیں وہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وہ ریکارڈ مانگوائیں اسے کامٹس وغیرہ مانگوائیں جو بھی اویلیبر ریکارڈ ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے ملازم کو خلاف کر دیں اس سے بہتر بہتر ریکارڈ ریکارڈ کو دیکھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ تاہا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ